بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاص شروع ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی امریکی کمانڈر کی جانب سے پاکستان کو جو دھمکی دی گئی تھی اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ایسا جواب دیا گیا ہے کہ امریکہ کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام گزشتہ روز میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر پبلش ہوئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان نے بیس سالہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ کو شکست دینے میں قلیدی کردار ادا کیا اور اس میں جو ریفرنس کوٹ کیا گیا وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے سابق چیف جرنل حمید گل کی تصویر کے ساتھ ان کے وہ انٹرویو کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تاریخ لکھے گی کہ افغانستان میں پاکستان نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دی اس بات کو لے کر امریکہ میں کافی زیادہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے اور اب امریکہ نے پاکستان کے خلاف باقیدہ طور پر دہشتگرد گروہوں کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے امریکی فوج افغانستان سے نکلنا شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے پاکستان کو خبردار کیا گیا جس میں امریکی جرنل کینٹھ میکینزی نے کہا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاق بعد القائدہ اور دائش کے دہشتگرد دوبارہ منظم ہو کر پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں اور تمام پڑوسی ریاستوں خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ انتہائی تشویشناک اور تباہ کن ہوگا جرنل میکینزی کئی بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور اس ملاقات میں وہ پاکستان کی جانب سے افغان امن عمل میں کردار ادا کرنے پر اس کی تعریف بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب نکلتے ہوئے امریکہ کی جانب سے جو بیان دیا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے انتہائی شاترانہ چال چلتے ہوئے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسایا اور اس کے بعد امریکہ کو بیس سال تک اس جنگ میں الجھا کر شکست سے دوچار کرنے میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے اس کے بعد امریکی جرنل کی جانب سے پاکستان کو دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا کہ القاعدہ اور دائش کے دہشتگرد پاکستان کے علاقے خصوصا بلوچستان میں دہشتگردانہ کاراوائی کر سکتے ہیں ناظرین اکرام یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان سے اپنی فوج کو نکالا نہیں جائے گا بلکہ اپنی فوجوں کو مزید بھیجا جائے گا اور جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ٹرمپ دور میں ہونے والے امن معایدے کا اثر نو جائزہ لیں گے اور اس جائزے کے پیچھے تمام کہانی پاکستان کو سمجھ آگئی کہ امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا کہنا چاہتا ہے تاکہ وہ خطے میں مزید قیام کر سکے لیکن پاکستان کے سلامتی کے مشیر معید یوسف نے بروقت بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کو بھول جائے کہ پاکستان اب آئندہ کسی بھی جنگ میں اس کا حصہ بنے گا کیونکہ پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں بیاسی ہزار سے زائد جانے قربان کی ہیں اور سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان سے بلوچستان کی شمسی ائر فیلڈ ایک بار پھر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جس کے لیے امریکہ کی جانب سے بہت کوششیں بھی کی گئیں جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقاتیں بھی کی گئیں لیکن پاکستان کا دو ٹوک موقع ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور امریکہ کو اب خطہ چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا اب امریکی فوج کا انخلاہ ہونا شروع ہو گیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کی ریپورٹ کے مطابق جنرل اسکارٹ میلر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان میں طویل امریکی جنگ کے خاتمے کی بنیاد پر احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور امریکی فوج نے اب باقیدہ طور پر افغانستان سے نکلنا شروع کر دیا ہے جنرل مکینزی کے بیان کے بعد طالبان کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب افغانستان کے اندر القاعدہ یا پھر دائش کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور اگر کسی نے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا یہ پیغام ہے امریکہ اور امریکہ کے پٹھووں خاص طور پر بھارت کے لیے جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے منصوبے سی پیک پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بھی جنرل مکینزی کے بیان کے فوراں بعد یہ بیان آیا تھا کہ اگر امریکہ نے خطے سے نکلنے میں دیر کی یا پھر امریکہ کی جانب سے افغان امن امل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ کو اس کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اور خطے کے حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے ناظرین اکرام درپردہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم اپنی سلامتی کی فکر کرو اور اپنی افواج کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہاں سے نکالو ورنہ تمہیں یہاں سے پچیس سو امریکی فوجیوں کے تابوت اٹھا کر لے جانا پڑیں گے پاکستان دہشت گردی سے پہلے بھی نبٹا آیا ہے اور اب بھی پاکستان اچھی طرح سے نبٹنا جانتا ہے ناظرین اکرام اس وقت افغانستان میں امریکی افواج نکلنے کے لیے بلکل تیار ہے جنرل آسٹن سکارٹ میلر نے کہا کہ امریکی بیسز افغان وزارت دفاع کے حوالے کی جائیں گی اور کچھ ہتھیار ایسی ہیں جنہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو القاعدہ سے تعلقات منقطع کرنے ہوں گے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل اور واحد حل سیاسی ہے امریکہ نے یکم مئی سے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم اس بار بھی امریکہ اپنے وعدے پر عمل نہ کر سکا اور امریکہ نے افغانستان سے مکمل انخلاق کے لیے گیارہ ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی لیکن اب خبریں یہ مل رہی ہیں کہ امریکی فوج آہستہ آہستہ خاموشی سے افغانستان سے نکلنا شروع ہو چکی ہے حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے امریکہ کو کافی زیادہ تشویش ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اسے بھی سی پیک کا حصہ بنا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں واقعان کوریڈور پر بھی پاکستان کام کرنے والا ہے اسی وجہ سے امریکہ اور بھارت کی نیندیں خراب ہوئی ہیں کہ اتنا عرصہ اتنا پیسہ خرچ کر کے انہوں نے گوادر بندرگاہ کو نکام بنانے کی کوشش کی اور سی پیک پر ایسے حملے اور ایسے گھنونے منصوبے بنائے لیکن تمام کے تمام دھرے کے دھرے رہ گئے اس وقت پاکستان چین روس ترکی اور ایران کی جانب سے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اس لیے امریکہ کو کافی زیادہ تشویش ہے کہ اس کے نکل جانے کے بعد اگر افغانستان اس بلوک میں شامل ہو کر تعمیر و ترقی کی منازل تیہ کرنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد افغانستان میں بیٹھ کر اسے چین اور روس کو روکنا آسان نہیں ہوگا اسی وجہ سے امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی باقیات یعنی دائش کو افغانستان کے اندر چھوڑ کر جائے تاکہ وہ بد امنی پیدا کرے اور پاکستان ایک بار پھر امریکہ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن اب حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور تمام ممالک اب نفرتے چھوڑ کر اپنے ممالک اور اپنی عوام کی ترقی کے لیے سوچنا شروع ہو چکے ہیں اور چین کی قیادت میں یہ ممالک آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن قائم ہوگا اور امریکہ جو گزشتہ بیس سال سے خطے کے اندر تمام ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اب بھی اسے مو کی کھانی پڑے گی کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا ایسے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے کہ دنیا کی جدید ترین ایجنسیاں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود پاکستان اور چین کی شراکتداری سے پروان چڑھنے والے سی پیک منصوبے کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے بلکہ یہ منصوبہ پوری آبوتاب سے آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک بھی اس منصوبے کا حصہ بان رہے ہیں